میری ذہن میں یہ ضرور آئی کہ عرفان پتھان نے اغوانستان کیکہ ٹیم کو دعوت دی عرفان پتھان جب پاکستان آتا رہے تو پاکستان کے شاہد خان افریدی مجھے پتہ ہے یہ لوگ گھر پہ گئے تھے کھانا کھایا تھا مجھے یاد ہے شاہد بیسی بھی بہت میمان نواز آدمی ابھی شاہد کے دماد آئے ہوئے تھے کوئی اس کم ان کو بلا لیتے کہ جاہے گھر پہ آکے گئے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے سن لی جب پھر پان پتھان نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی تھی افغانستان کے پلیئرز اور کچھ ہندوستان سے کچھ لوگوں کو بلایا تھا بڑے بڑے سیلیبرٹیز کو تب جا کے پاکستانی میڈیا اب تک اس پر ویڈیوز بنا رہا ہے کہ بھائی جب افغانستان کے پلیئرز کو دعوت دینی تھی تو پھر پاکستان کے پلیئرز کو کیوں نہیں دی اور سپیشلی جو ہے شاہد افریدی کے دامات کو یعنی کہ شاہین شاہ افریدی کو کیوں نہیں دعوت دی اس کو گھر پہ بلا لیتے کھانا کھلا لیتے ارے بھائی اتنی تو بریانیاں کھا کے گئے ہیں لوگ اب بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا بھائی دعوت کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو بلاو اس کو کھانا کھلاو آپ لوگ دعوت کو کھانے کی نجر سے دیکھتے ہو بھائی یہاں پہ دوستی یاریاں ہیں ارپان پٹان سر کی افغانستان کے پلیئرز کے ساتھ دوستی یاری ہے وہ اپنے دوستوں کو بلایا ہے اس نے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے پرسنل میں تھوڑی باتیں کر سکے اس وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ میرے گر کھانا کھالو ہر کوئی آپ کی طرح تھوڑی سوچتا ہے اگر ہم نے جانا ہے تو سب کھانے کے لیے ہی جانا ہے اور ہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ارپان پٹان سر کی ایک انٹرویو سنی ہو تو میرے کوئی کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اس بارے میں تھوڑا بہت مجھے یاد آرہا ہے میرے کیال سے 2006 کا میچ تھا جب ارپان پٹان سر گئے تھے پاکستان میں کھیلنے ہندوستان کے ٹیم تو ارپان پٹان سر کو جو ہے وہاں کے فینز نے پشاور میں یہ میچ ہو رہا تھا میرے کیال سے کھیل ماری تھی اور وہ کھیل جو ہے ارپان پٹان سر کے آنکھ کے جو ہے آس پاس لگی تھی تو آنکھ میں نہیں گئی تھی لیکن آنکھ کے آس پاس لگی تھی اور وہ میچ دس منٹ کے لیے رکا تھا لیکن ہندوستان کی ٹیم نے اس ایشو کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنایا تھا دس منٹ کے بعد کنٹینیو کیا تھا اس گیم کو کیونکہ ارپان پٹان سر نے اپنی انٹروی میں کہا تھا کہ بھائی اگر ہم اس ایشو کو لمبا کیش لیتے تو پھر لوگ باتیں کرتے اور زیادہ لمبا مسئلہ ہو جاتا ہم نے جو ہے چھوڑ دیا پھر دس منٹ کے لیے وہ جو بھی ہوا ریکاوری وغیرہ جو بھی لگانا تھا وہ لگائے دوبارہ سے میچ سٹارٹ ہوا تھا تو بھائی تم تو وہ لوگ ہو جو ہندوستان کے پلیئرز کو تم لوگ پاکستان کے سٹیڈیم میں کیل مارتے ہو اور پھر ارپان پٹان سر کو آپ لوگوں نے پشاور میں مارا تھا کیل یاد ہے آپ لوگوں کو جس جس کو یاد ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا میرے سے گلتی نہ ہو کہ 2004 تھا یا 6 تھا لیکن جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ 2006 میں ہوا تھا یہ مسئلہ اور یہ بولتے ہیں ہمیں مہمان مناؤ ارے بھائی کس موس ہے تم لوگ یہ بات کرتے ہیں اور پھر افغانستان کے پلیئرز کو اس وجہ سے دعوت نہیں دیتی کیوں وہ پاکستان سے جیت گئے ارے بھائی ارپان پٹان سر اس کی فیملی اور افغانستان کے کچھ پلیئرز ان کی فیملی ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے ان کی دوستی آ رہی ہے اس وجہ سے دعوت دیتی اور تُو کون سے آیا بھائی نہ جان نہ پہچان آ گیا میرا مہمان بھائی جبردستی مہمان مننے کی کوسس کرتے ہو تھوڑا سرم کر لو یا اگر ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا تو بھول دو پارسل بیج دے کیا بریانی سالوں بکاریوں ہمیشہ کھانے میں نجر ہوتی ہے یا تو کھانے کی وجہ سے یہ لوگ میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں یا تو جلن ہوئی ہے کہ آپ گھانستان کے ٹیم کو کیوں جو ہے ان کو انوائیڈ کیا دعوت دیا ہماری بھائی تمہاری وقت کیا ہے تمہیں دعوت دیں گے اور چلو مان لیا تمہیں دعوت نہیں بھی دی تو رونے کی کیا بات ہے اس میں میڈیا پر بیٹھ کے رو رہے ہو ایسے بہت سارے ڈونیشن ہندوستان سے پاکستان کو ملے ہیں عمران خان کو ملے تھے جب وہ ہسپٹل بنا رہا تھا اور بہت سارے ڈونیشن تم لوگوں کو ہندوستان سے ملتے ہیں یا بہت سارے کام ہوتے ہیں ہندوستان سے کبھی افغانستان نے یہ بات کی ہے میڈیا پر یہی تو فرق ہے افغانستان اور تم لوگوں میں افغانستان اور ہندوستان کچھ بھی کرے آپ کو آگ لگ جاتی ہے آپ کی سوچ جاتی ہے لیکن آپ اور افغانستان کے بیچ میں اگر کبھی کوئی بڑے لوگ سیلیبریٹیز وغیرہ کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا نورمل لیتے ہیں بھائی کیا ہو گیا ہو گیا تو ہو گیا بھائی لیکن یار تم لوگ اتنا جلن کیوں رکھتے ہو اتنا جلتے کیوں ہو افغانستان کے ٹیم سے بھائی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں دوستو جرور بتانا کہ وہ میچ میں کیا غلط ہوں کہ 2006 میں نے بینا ریسیرچ کی میں نے ویڈیو بنا دیا لیکن جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے 2006 میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ویٹ کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با با